لیکن چونکہ قریب قریب آدھی رات ہو چکی ہے اور جن لوگوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے کہ ان اللہمہ سابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ابھی تک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ورنہ عموماً آدھی رات ہوتے ہوتے مائک والے اور جن کا سامان لگا ہوتا ہے اور چند ایک ایسے لوگ جو تھکتے نہیں جن کو رات میں نیند نہیں آتی وہی بجتے ہیں مشاعرہ گاہ میں باقی سب لوگ جو ہے اپنے گھروں کی طرف سفر میں روانہ ہو چکے ہوتے ہیں آج کثیر تعداد یہاں موجود ہے حالانکہ اکثر جو ہے شائری وہ دل کا جو درد ہے وہی ہوا گرتی ہے اور شائری کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ شائری آپ بیتی کو جگ بیتی بنانے کا ہنر ہے کہ آپ کی دل سے جو بات نکلے وہ سامین کو بھی یوں لگے کہ ان کے دل کی بات ہے بہرحال اپنی اوقات پہ آتا ہوں اور چند اشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے چند اشار سن لیجئے پھر انشاءاللہ غزل اور نظم بھی سناتا ہوں عرص کیا ہے کہ کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے جو اہل حق کو اہل کربلا نے واہ 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 کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے جو اہل حق کو اہل کربلا نے کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے جو اہل حق کو اہل کربلا نے اور یہ شعبہ عزت و زلت کا ناداں یہ شعبہ عزت و زلت کا ناداں لگے ہے تجھ کو سوپا ہے خدا نے بہت اچھا ہے لگے ہے تجھ کو سوپا ہے خدا نے یہ شعبہ عزت و زلت کا ناداں لگے ہے تجھ کو سوپا ہے خدا نے بہت اچھا تنز ہے اس میں بہت اچھا تنز ہے اور چونکہ یہاں پہ بھی سوخ ہے کہ حالات ہیں اور انسانیت میں تو بہت سوخا پڑا ہوا ہے تو شیر دیکھ لیجئے کہ کہاں عبرے کرم سوخا پڑا تھا کہاں عبرے کرم سوخا پڑا تھا کہاں پانی کو برسایا گھٹا نے بھئی بہت اچھا ہے کہاں عبرے کرم کہاں پانی کو برسایا گھٹا نے پڑا تھا کہاں پانی کو برسایا گھٹانے اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وقتاں فوقتاں ہوتی رہتی ہیں وہی اشار میں سنا دیتا ہوں کہ ان جدید ذہنوں کو جگ رسائی کیا دینا ان جدید ذہنوں کو جگ ہسائی کیا دینا ان جدید ذہنوں کو جگ رسائی کیا دینا آشنا جو ہیں ان کو آشنای کیا دینا ان جدید ذہنوں کو جگ رسائی کیا دینا آشنا جو ہیں ان کو آشنای کیا دینا یوں بھی شیشہ دل سے کب خراش مٹتی ہے یوں بھی شیشہ دل سے کب خراش مٹتی ہے یوں بھی شیشہ دل سے کب خراش مٹتی ہے ان کی بدگمانی پر اب صفائی کیا دینا بھائی بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ہے قیسر بھائی یوں بھی شیشہ دل سے کب خراش مٹتی ہے ان کی بدگمانی پر اب صفائی کیا دینا بھائی بھائی نیا پہلو ہے جو شرط میں نے مہتاب بھائی کو بتائی تھی اس شرط پر میں بھی عمل پہ رہا ہوں یہ اشار آپ نے نہیں سنے ہوں گے اشار اور دیکھ ہی نہ پائے جو اپنی ذات سے آگے دیکھ ہی نہ پائے جو اپنی ذات سے آگے دیکھ ہی نہ پائے جو اپنی ذات سے آگے اس کو چاند تاروں تک پھر رسائی کیا دینا واہ 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 اس کو چاند تاروں تک پھر رسائی کیا دینا روش اناس کروایا ہم نے اس سے دنیا کو روش اناس کروایا ہم نے اس سے دنیا کو روش اناس کروایا ہم نے اس سے دنیا کو ہم کو دشت امکان کی آشنائی کیا دینا بھئی بہت اچھا ہے سچا ہے روح شناس کروایا ہم نے اس سے دنیا کو ہم کو دشت امکان کی آشنائی کیا دینا آئے سہرا سے صدا کوئی نمہ خانے سے آئے سہرا سے صدا کوئی نمہ خانے سے ایرانو فائدہ نہیں تھا وہاں جا کے آئے سہرا سے صدا کوئی نمہ خانے سے لوگ بستی میں نظر آتے ہیں دیوانے سے آئے سہرا سے صدا کوئی نمہ خانے سے لوگ بستی میں نظر آتے ہیں دیوانے سے رت بدلتے ہی ذرا شہر محبت کی میرے رت بدلتے ہی ذرا شہر محبت کی میرے ہائے کیا لوگ ہیں لگنے لگے بیگانے سے رکھ بدلتے ہی ذرا شہر محبت کی میرے ہائے کیا لوگ ہیں لگنے لگے بیگانے سے اور ہر یقین بن تیرے جیسے کہ گمہ لگتا ہے خواب تعبیر میں ڈھلتے ہیں تیرے آنے سے خواب تعبیر میں ڈھلتے ہیں تیرے آنے سے ہر یقین بن تیرے جیسے کہ گمہ لگتا ہے خواب تعبیر میں ڈھلتے ہیں تیرے آنے سے اور خواہشیں اپنی بھی لگتی ہیں کبھی بچوں سے خواہشیں اپنی بھی لگتی ہیں کبھی بچوں سے دل میں دب جاتی ہیں کچھ دیر کو سمجھانے سے دل میں دب جاتی ہیں کچھ دیر کو سمجھانے سے اور وقت کے وہیں خدا ہم نے نہ مانا خالد وقت کے وہیں خدا ہم نے نہ مانا خالد عشق نے روک لیا حد سے گزر جانے سے بہت اچھا ہے عشق نے روک لیا حد سے گزر جانے سے اور ہم کے ہر وہم کو ایک چہرہ بنا لیتے ہیں ہم کے ہر وہم کو ایک چہرہ بنا لیتے ہیں خوش گمانی سے بھی ایک دنیا سجا لیتے ہیں ہم کے ہر وہم کو ایک چہرہ بنا لیتے ہیں خوش گمانی سے بھی ایک دنیا بسا لیتے ہیں پیار کے بول کوئی بول دے اور پھر دیکھیں پیار کے بول کوئی بول دے اور پھر دیکھیں ہم کے پہلو ہی نہیں دل میں بٹھا لیتے ہیں اور ایک شعر میتے قیمیر نے کہا تھا عشق میر ایک بھاری پتھر ہے تو اس کا دوسرا پہلیوں میں نے تلاش کیا ہے کہ میر کی طرح نہیں سوچتے ہم اہل جنو میر کی طرح نہیں سوچتے ہم اہل جنو عشقہ بارے گران بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں بہت اچھا ہے قیسر خالی صاحب واہ 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 بھئی زندہ بات زندہ بات میر دعو ہے میر کی طرح نہیں سوچتے ہم اہل جنو عشقہ بارے گران بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں بھئی کیا کہنا ہے عشقہ بارے گران بڑھ کے اٹھا لیتے ہیں اور آسمان سر پہ اٹھا لیں جو ذرا پھانس لگے آسمان سر پہ اٹھا لیں جو ذرا پھانس لگے آسمان سر پہ اٹھا لیں جو ذرا پھانس لگے ہاں وہی لوگ جو دکھ دے کے مزا لیتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیں جو ذرا فانس لگے ہاں وہی لوگ جو دکھ دے کے مزا لیتے ہیں اور اشار دیکھ لیجئے کہ پہلے اسی مٹی سے بننا ہے سمرنا ہے پہلے اسی مٹی سے بننا ہے سمرنا ہے پہلے اسی مٹی سے بننا ہے سمرنا ہے پھر غنچ و غل میں بھی ہم کو ہی بکھرنا ہے پہلے اسی مٹی سے اسی دیش کی مٹی سے اسی ہندوستان کی مٹی سے پہلے اسی مٹی سے بننا ہے سمرنا ہے پھر غنچ و غل میں بھی ہم کو ہی بکھرنا ہے اور احباب کی سازش سے گھبرا نہ دلے نہ دا احباب کی سازش سے گھبرا نہ دلے نہ دا یہ جوہر انسان بھی تب تب کے نکھرنا ہے بہت اچھا ہے یہ جوہر انسان بھی تب تب کے نکھرنا ہے اور کاغذ پہ ہر ایک جذبہ یہ سوچ کے رکھتے ہیں کاغذ پہ ہر ایک جذبہ یہ سوچ کے رکھتے ہیں کاغذ پہ ہر ایک جذبہ یہ سوچ کے رکھتے ہیں ہر شیر کسی دل کی وادی سے گزرنا ہے بھئی بہت اچھا ہے قضر بھائی کاغذ پہ ہر ایک جذبہ یہ سوچ کے رکھتے ہیں ہر شیر کسی دل کی وادی سے گزرنا ہے اور تصویر محبت کو سب رنگ دیے ہم نے تصویر محبت کو سب رنگ دیے ہم نے تصویر محبت کو سب رنگ دیے ہم نے ایک رنگ وفا ہے جو مل جائے تو بھرنا ہے بہت اچھا ہے ایک رنگ وفا ہے جو مل جائے تو بھرنا ہے تصویر وفا کو سب رنگ دیئے ہم نے ایک رنگ وفا ہے جو مل جائے تو بھرنا ہے اور روح بیچین کا ہم سے تھا تقاضہ بھی بہت روح بیچین کا ہم سے تھا تقاضہ بھی بہت یوں نہ ہم ٹھہرے ہمیں لوگوں نے روکا بھی بہت اور اپنی انسان شناصی پہ تاجب ہے ہمیں جس کو سمجھے تے پر آیا وہ ہے اپنا بھی بہت جس کو سمجھے تے پر آیا وہ ہے اپنا بھی بہت یہ الگ بات نہ سہراب ہوئے قلب و نظر خانزہ آپ شیر دیکھئے یہ الگ بات نہ سہراب ہوئے قلب و نظر یوں تو اے حسن مجسم تجھے دیکھا بھی بہت یہ الگ بات نہ سہراب ہوئے قلب و نظر یوں تو اے حسن مجسم تجھے دیکھا بھی بہت اور شیر دیجئے سنیے سوچنے کے لیے شیر کہ بحث یہ آج زمانے میں چھڑی ہے کہ یہاں بحث یہ آج زمانے میں چھڑی ہے کہ یہاں بحث یہ آج زمانے میں چھڑی ہے کہ یہاں اچھا ہونا ہی تو کس درجہ ہے اچھا بھی بہت بحث یہ آج زمانے میں چھڑی ہے کہ یہاں اچھا ہونا ہی تو کس درجہ ہے اچھا بھی بہت بہت اچھا ہے اور حسن تیرا ہی حسن تیرا ہی وفا تیری تیرا ہی جلوہ حسن تیرا ہی وفا تیری تیرا ہی جلوہ حسن تیرا ہی وفا تیری تیرا ہی جلوہ ہو چکا بزمیں نگارہ میں یہ چرچہ بھی بہت بہت اچھا ہے ہو چکا بزمیں نگارہ میں یہ چرچہ بھی بہت کچھ متفرق اشار تھے جو آپ کے رو برو میں اس لئے پیش کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ جشن ہے تو جشن میں کچھ ایسی چیزیں آنی چاہیے جو اب تک نہیں سنائی گئی ہیں دیکھ دست میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دنیا کے تمام شہرانے محبت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا ہے عشق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا ہے میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اگر میں کوئی ایک نظم لکھوں تو میں کیا کہوں گا تو میری طرف سے جو محبت کا اظہار ہے وہ دیکھ لیجئے میں کیا سوچتا ہوں شاید اس میں آپ کی بھی بات ہو جائے عرص کی آئے کہ اے ساکنان رنگو بو اے ساکنان رنگو بو اے ساکنان رنگو بو گر ہے تمہیں بجستجو کوئی نگارہ کی یہاں دکھلائیں تم کو وہ جہاں جس کی طلب بھی ہے جس کا سبب بھی ہے جس کی تمنا ہے حسین جس میں ملے قلب حسین رستیں ہیں جس کے پور خطر منزل نہ جس کا راہ بر حد نظر سہرا جہاں دل میں رہے کوہرہ جہاں جس کے اصول زندگی چاہا تھی جس میں بندگی اس راہ میں جو مر مٹے مر کر بھی وہ زندہ رہے با 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 قیسر بھائی بھائی میں نے یہاں لاکس لئے روکا ہے کہ اس کے آگے جو جھٹکا ہوگا اس کو برداشت کرنے کے جرح حوصلہ کیجئے کیسا کنان رنگو بو گر ہے تمہیں بجستجو کوئی نگارہ کی یہاں دکھلائیں تم کو وہ جہاں جس کی طلب بھی ہے عجب جس کا سبب بھی ہے عجب جس کی تمنا ہے حسین جس میں ملے قلب حسین رستے ہیں جس کے پر خطر منزل نہ جس کا راہ بر حد نظر سہرا جہاں دل میں رہے کوہرا جہاں جس کے اصول زندگی چاہت جس میں بندگی اس راہ میں جو مر مٹے مر کر بھی وہ زندہ رہے کہتے ہیں جس کو عشق ہم وہ ہے سرابہ غم ہی غم کہتے ہیں جس کو عشق ہم وہ ہے سرابہ غم ہی غم اس راہ میں وہ آئے جو کھو کر خوشی غم پائے جو اس راہ میں وہ آئے جو کھو کر خوشی غم پائے جو یہ بھی مگر سچائی ہے سب نے یہ نعمت پائی ہے یہ بھی مگر سچائی ہے سب نے نعمت پائی ہے ہے عشق سے کس کو مفر ہوتا ہے کب یہ سوچ کر محروم جو اس سے رہا ہم کو نہ وہ انسا ملا ہر دل میں اس کی چاہ ہے منزل نہ اس کی راہ ہے ہر دل میں اس کی چاہ ہے منزل نہ اس کی راہ ہے ہیں عشق سے عرض و فلک ہیں عشق سے عرض و فلک ہیں عشق سے جن و ملک ہیں عشق ہی سے کائنات اور عشق ہی سے اپنی ذات اپنی ذات یہ فطرت انسان ہے یہ حاجت حیوان ہے بہت اچھا ہے یہ فطرت انسان ہے یہ حاجت حیوان ہے اس عشق سے دنیا ملے اس عشق سے قبع ملے اس عشق سے قبع ملے اس سے جسے انکار ہے اس سے جسے انکار ہے وہ سوچ ہی بیمار ہے بہت اچھا ہے بس عشق سے کیا ہے جدا بس عشق سے کیا ہے جدا ہے عشق کا حاصل خدا بہت اچھا ہے بس عشق سے کیا ہے جی آخری بند میں سنا دیتا ہوں کہ ہیں عشق سے عرض و فلک ہیں عشق سے جن و ملک ہیں عشق ہی سے کائنات اور عشق ہی سے اپنی ذات یہ فطرت انسان ہے یہ حاجت حیوان ہے اس عشق سے دنیا ملے اس عشق سے قبع ملے اس سے جسے انکار ہے وہ سوچ ہی بیمار ہے بس عشق سے کیا ہے جدا ہے عشق کا حاصل خدا بہت اچھا ہے قیسر صاحب بہت اچھا ہے واہ 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 ایک دل کا درد چند اشار میں دیکھ لیجئے چونکہ یہ شہر ولی اور سراج توہی بشا نواز صاحب کے سامنے بھی پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا بڑی حوصلہ حفظائی ان سے ملی اور میں اس احسان کو کبھی بھول نہیں سکتا مجھے زیادہ سننے کا موقع نہیں ملا لیکن مشہ لے رہا ہے وہ چیزیں تو اسی حوالے سے اس غزل کے چند اشار کہ یقین ہے یوں تو مجھے بھی کہ آدمی ہوں میں یقین ہے یوں تو مجھے بھی کہ آدمی ہوں میں یقین ہے یوں تو مجھے بھی کہ آدمی ہوں میں درونِ ذات مگر خود سے اجنبی ہوں میں بھئی بہت اچھا ہے واہ 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 درونِ ذات مگر درونِ ذات مگر خود سے اجنبی ہوں میں خود سے اجنبی ہوں میں اور بسر ہوئی نہ کسی دن جو میری مرضی سے بسر ہوئی نہ کسی دن جو میری مرضی سے نہ جی سکا کبھی جس کو وہ زندگی ہوں میں نہ جی سکا کبھی جس کو وہ زندگی ہوں میں اور یہ میرے ہونے نہ ہونے کی بحث لاحاصل یہ میرے ہونے نہ ہونے کی بحث لاحاصل ہر ایک لمحے موجود میں ایک صدی ہوں میں ہر ایک لمحے موجود میں صدی ہوں میں یہ میرے ہونے نہ ہونے کی بحث لاحاصل ہر ایک لمحے موجود میں صدی ہوں میں اور کسے خبر ہے مئسر ہو کل بھی یوں ہی تجھے کسے خبر ہے مئسر ہو کل بھی یوں ہی تجھے کبھی یوہی تجھے گوان مجھ کو کیک لمحہ خوشی ہوں میں کبھی یوہی تجھے گوان مجھ کو کیک لمحہ خوشی ہوں میں کسی خبر ہے محسر ہو کسی خبر ہے محسر ہو کل بھی یوں ہی تجھے گوان مجھ کو کہ ایک لمحے خوشی ہوں میں اور میں اپنے آج میں زندہ رہوں یہ کافی ہے میں اپنے آج میں زندہ رہوں یہ کافی ہے میں اپنے آج میں زندہ رہوں یہ کافی ہے میں کل تھا اور نہ کل ہوں گا پر ابھی ہوں میں بھئی بہت اچھا ہے بھئی زندہ بات کیا بات ہے میں اپنے آج میں زندہ رہوں یہ کافی ہے میں کل تھا اور نہ کل ہوں گا پر ابھی ہوں میں بہت اچھا ہے اور میری پہچان کیا ہے کہ ازل سے آج تلق ساتھ ہیں گناہ میرے ازل سے آج تلق ساتھ ہیں گناہ میرے بہشت میں بھی جو رسوہ ہوا وہی ہوں میں بہت اچھا ہے ازل سے آج تلق ساتھ ہیں گناہ میرے بہشت میں بھی جو رسوہ ہوا وہی ہوں میں بھائی بے پناہ شائری ہے بھائی بھائی شکریہ بھائی کبھی کبھی تو میں خود کو بھی مل نہیں پاتا کبھی کبھی تو میں خود کو بھی مل نہیں پاتا کبھی کہیں نہیں موجود اور کبھی ہوں میں بھائی کیا کہنا ہے بھائی کبھی تو میں خود کو بھی مل نہیں پاتا کبھی کہیں نہیں موجود اور کبھی ہوں میں اور میرا درد اس مقتے میں کہ زمانے بھر میں ہوں مقبول میں مگر خالد زمانے بھر میں ہوں مقبول میں مگر خالد کہیں کہیں تو وطن میں بھی اشنبی ہوں آئے 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 زمانے بھر میں ہوں مقبول میں مگر خالد کہیں کہیں تو وطن میں بھی اجنبی ہوں میں شکریہ مقتہ پھر عطا کر جائیے زمانے بھر میں ہوں مقبول میں مگر خالد کہیں کہیں تو وطن میں بھی اجنبی ہوں میں یقین ہے یوں تو مجھے بھی قیسر بھائی ایک درخواست ہے بھائی پیشا صاحب کی بھی اور آپ کی بھی ہے اور میری بھی حضرات واقعہ یہ ہے کہ مہیش بھٹ صاحب نے ایک ڈراما اپنے یہاں پر لانچ کرنا تھا ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے تو انہوں نے قیسر بھائی سے کہا کہ ایک نظم آپ بلکل آسان زبان میں سادہ سی زبان میں جو سیدھی سیدھی لوگوں تک پہنچے سرحد کے حوالے سے کچھ لکھیے سرحد کے جو حالات میں تو میں درخواست کرتا ہوں چونکہ آپ سب حضرات کی ایک نظم کی فرمائش ہے قیسر بھائی سے کہ وہ نظم سرنا دیجے برائے مہربانی ضرور بھائی دراصل ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ بہت سیل ممتنہ میں کہیوی نظم ہے لیکن بہرحال یہ دل کا درد بھی ہے اور ایک شاید پیغام بھی ہے یہ مجھے یہ پلاؤٹ دیا گیا تھا کہ بھائی ہیرو جو ہے وہ ایک ملک میں رہ جاتا ہے ہیروین دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے اور بیچ میں ایک سرحد آ جاتی ہے یہ مل نہیں پاتے رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے آپ کوئی نظم لکھ دیں اب جب میں نے غور کیا کہ لوگ کیوں نہیں مل پاتے ہیں چونکہ بنیادی طور سے جو میرے پاس آئیڈیا تھا وہ کہ لوگ مل نہیں پاتے ہیں تو لوگ کیوں نہیں مل پاتے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ہر وہ دیوار ہر وہ چیز ہر وہ زاویہ جو انسان کو انسان سے الگ کر دے وہ دراصل ایک سرحد ہے ایک بارڈر ہے جو انسانوں کو انسانوں سے الگ کر دے وہ ایک سرحد ہے وہ سرحد کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ مذہب کی ہو سکتی ہے زبان کی ہو سکتی ہے یہ علاقے کی ہو سکتی ہے یہ رسم و رواج کی ہو سکتی ہے کوئی بھی سرد ہو سکتی ہے اب اس پہ سوچ رہا تھا اور دراصل کچن میں چائے بھی بنا رہا تھا تو یہ ایسا ایک منظر تھا سوچتا سوچتا جا رہا تو آپ کو معلوم ہے چائے بنانے کا عمل پانی گرم کرتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں چینی ملاتے ہیں پھر چائے کی پتنی ملاتے ہیں تو سب مل رہے تھے تو خیل آئے ملنے دو ملنے دو ملنے دو اب ملنے دو نا ملنے دو اب ملنے دو نا دل سے دلوں کو جڑنے دو نا ملنے دو اب ملنے دو نا دل سے دلوں کو جڑنے دو نا کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا ملنے دو اب ملنے دو نا دل سے دلوں کو جڑنے دو نا کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا ایک سی رنگت ایک سی بولی واہ ایک سی رنگت ایک سی بولی ایک ہی مٹی ایک سی بات ہے واہ ایک سی مٹی ایک سی باتیں ایک سی دن ہیں ایک سی راتیں ایک سی دن ہیں ایک سی راتیں خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب رنگ پھر ان میں بھرنے دونا رنگ پھر ان میں بھرنے دونا ملنے دو ام ملنے دونا دل سے دلوں کو جڑنے دونا رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے مایوسی آشا بھی وہی ہے مایوسی آشا بھی وہی ہے ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے پھر یہ برف پگھلنے دو نا بہت اچھا ہے پھر یہ برف پگلنے دونا ملنے دونا دل سے دلوں کو جڑنے دونا اور آخری بند کے حسن و عشق بھی ایک سے اپنے حسن و عشق بھی ایک سے اپنے ایک سی حسرت ایک ہیں سپنے ایک سی حسرت ایک ہیں سپنے خوف و یقی بی ساتھ ہمارے خوف و یقی بی ساتھ ہمارے ہر سو وحشت پاؤں پسارے سرحد ہم دونوں کو پکارے ہاتھ پکڑ کر چلنے دونا بہت اچھا ہے ہاتھ پکڑ کر چلنے دونا ملنے دو ملنے دونے دل سے دلوں کو جو ملنے دونے